اور ایک واقعہ ہے سونے کی زمین سونے کا آسمان یہ زبادہ سونوان ہے سونا ملتے کانا ٹھڑ جاتے مردوں سے زیادہ عورتوں کے تو سونے کی زمین سونے کا آسمان سہر بیابان کے دوران حضرت زنون مصری رضی اللہ عنہ کو گھانس پر لیٹے ہوئے ایک شخص ملے سلام و جواب کے بعد انہوں نے پوچھا کہاں کے باشین دے ہو حضرت زنون مصری بہت بڑے ولی ہے نا ان سے ایک صاحب پوچھے کہاں کے رنے والے ہو تو حضرت بولے مصر کا کہاں جا رہے ہو پوچھے تو حضرت زنون اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس تلاش کر رہا ہوں اللہ کی محبت کے راستے پر چل رہا ہوں تو کہنے لگے دنیا و آخرت کو ترک کر دو اس وقت طلب سعادیخ ہوگی اور محبت مولا کے منزل پا جاؤ گے دنیا اور آخرت کو ترک کر دو یعنی دنیا اور آخرت کی محبت دل سے نکال دو دنیا کو ترک کر دو ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے آخرت کو ایسا ترک کریں گے اب ترک بھی کرے تو انسان ایک ٹھیکانہ بننے والا ہی چھما اور دنیا کو بھی ترک نہیں کر سکتے بیوی ہے بچے ہے کاروبار ہے کیسا تو مطلب دل سے نکال دو محبت اس کی مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کو دوسروں کے حال پر چھوڑ دو جا کچھ بھی کام کر لے کھا لے بچوں کو پلٹ کے پوچھنا یہ دنیا ترک کرنا نہیں ہے ان کی ایسی محبت جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے ان کی ایسی مصروفیات جو اللہ کی اطاعت سے دور کر دے اس سے بچنا چاہیے تو دنیا و آخرت کو ترک کر دو اس وقت طلب صادق ہوگی اور محبت مولا کی منزل پا جاؤ گی یہ بات درست ہے ذرا اس کی وضاحت فرما دے بولے کون حضرت زنون کہنے لگے وہ بزرگ کیا ہمارے حاصل کی ہوئے پر تحمت لگا رہے ہو تم جو کہتے ہو ہمیں اس کے سوا عطا ہوا ہے یعنی اللہ کی معارفت تو حضرت زنون نے کہا میں آپ پر تحمت نہیں بانتا بلکہ اس بات کا خواہش مند ہوں کہ اس نورانی کلام کو مزید منور فرمائی ہے یعنی حضرت اس کی اور وضاحت کیجئے اور اس کی تفصیل بیان کیجئے تو حضرت فرمائے اے زنون اوپر دیکھ میں نے نظر اٹھائی تو آسمان سونے کا بن گیا تھا اور زمین بھی سونے کی بن گئی تھی اور دونوں چمک رہے تھے اب فرمائے آنکھیں بند کر لو میں نے آنکھیں بند کر کے پھر کھولی تو سب کچھ پہ پھر اپنی اصلی حالت پر تھا پھر میں نے دریافت کیا اس کی جانب راستہ کس طرح ملے گا اللہ کی جانب فرمایا اگر تو اللہ کا بندہ ہے تو اس کے لئے سب سے الگ ہو جاؤ یعنی مال دولت عزت شورت اس کی سب قائش سے اپنے آپ کو الگ کر لیں تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہ ملتی ہے بندے کو تخری میں بولنا آسان ہے عمل میں لانا مشکل ہے اور پانا بہت ہی مشکل ہے ناممکن نہیں ہے مگر لیکن آدمی جس چیز کو طلب کرنا چاہتا ہے وہ اس کو ملتی ہماری طلب ہی نہیں ہے ہماری طلب ہے دنیا مال عزت شورت یا اس سے کوئی آگے بڑھ گئے مولوی مولوی صاحب جیسے لوگاں ہیں تو لوگاں آخرت جنت مل جائے اللہ معاف کر دے خیامت کے دنی تعلیب مولا بننا وطن مردوں کی محفل میں ایک نہیں تعلیب مولا کسی کو فکر دنیا ہے کسی کو فکر اغبا اللہ کے تعلیب تو بنو پھر دیکھو کہ دنیا اور آخر کیسے خادم اور باندی بن کے ہمارے خدموں میں پڑی رہتی اولیاء اللہ کے زندگیان دیکھو آپ ٹھوکر مارے دولت کو اور جو مال دولت عزت کے پیچھے بھاگتا ہمیشہ یہ چیزیں نمبر بن رہتی ہیں نمبر ٹو ہی رہتا اور جو اس کو ٹھوکر مارتا انہیں نمبر ون ہو جاتا یہ نمبر ٹو بن جاتی ہے لیکن کام آسان نہیں ہے اس کے واسطے انسان خربانیاں دینا پڑتا مسائب آئیتوں صبر کرنا پڑتا اور ذکر کی طاقت اپنے اندر پیدا کرنا تو کم از کم اچھے مسلمان تو ہی بن جانا یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں اللہ جس کو نصیب کرنا ہے کریں گا جو عارض کرتا ہے اس کو نصیب کریں گا لیکن ہم کم از کم اتنی عارض کرنا کہ ہم سچے مسلمان بن جائیں اور ایمان پر اس دنیا سے جائیں کم از کم اس کے لئے ہم کو کوشش کرنا تو اس کا پہلا خدم یہ ہے کہ سچ بولنے کے عادی بننا جھوٹنے بولنا نمازوں کی پابندی کرنا اور کسی بھی اللہ کے بندے کا دل دکھانا دلازارے نہیں کرنا